ایک حیران اور پریشان کرنے والی خبر اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ انسان کے اسپتال میں جانوروں کا بھی علاج کیا جاتا ہے تو اب بھی یقیناً چوک جائیں گی لیکن یہ سچ ہے پنت نگر کے گووند والا پنت وشو ودیالے میں موزود اسپتال میں پشو کا علاج بھی کیا جا رہا ہے اور تو اور اسپتال میں لگی ایکسرے مشین میں جانوروں کے ساتھ ساتھ آدمیوں کا بھی ایکسرے کیا جاتا ہے رپورٹ دیکھیں آدمیوں کے اسپتال میں جانوروں کا علاج ایک ہی مشین سے انسان اور جانور کا ایکسرے بینا پنجی کرن کے چل رہا ہے اسپتال پنت نگر کے گووند والا پنت وشو ودیالے میں جانچ کے لیے پہنچی سواستے میں بھاگ کی ٹیم اس وقت حیران رہ گئی جب ٹیم کو آدمیوں کے لیے بنے اسپتال میں پشو کا علاج ہوتا ملا اسپتال میں لگی ایکسرے مشین میں جانوروں کے ساتھ آدمیوں کا ایکسرے کیا جا رہا تھا ایسے میں مریضوں میں سنکرامک بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بنا ہوا ہے اتنا ہی نئی اس اسپتال کی کمان پچھلے پانچ سال سے ایک پشو چکرسک کے پاس ہے سواستے ویبھاگ کی ٹیم کو اسپتال میں کافی خامیاں ملی اس کے بعد چکرسہ ویبھاگ نے اسپتال پرابندھن کو نوٹس دیا ہے ٹیم نے چکرسالے کو تین دن میں پرواد پتروں کے ساتھ یہ ایمو دفتر میں اپسٹس ہونے کا نوٹس تھمایا ہے الٹرساؤنڈ مشین کے پی سی پی اینڈ ڈی ٹی میں پنجیگرت نہ ہونے پر ویدھک کاروائی بھی کی جائے گی نیکل ایسے ایکٹر کے انترکت سیٹیفیکیشن ہونا چاہیے ان کا جو سیٹیفیکیشن ہے چودہ پانچ دو ہزار پندرے میں ہی سماپت ہو چکا تھا اور ان کو بار بار اس کے لئے نوٹس بھی دی جا رہی تھی کہ نیکل ایسے ایکٹر میں آپ انہیں ریسٹریشن کرائیں لیکن اب تک وہ نہیں کروا پائے تھے پندنگر وانسیوں کے بھیتر سواسی کے لئے ستر کے دشک میں ستھاپت ہوا پچاس بیٹ کا اسپطال تقنیقی سٹاپ کے ابھاو میں ماتر آپچارک ریفر سینچر بن گیا ہے اودان سنگ نگر کے زلہ نوڈل ادھکاری ڈاکٹر اویناش کھنہ نے چکستالے کا جب اوچک نیرکشن کیا تو جانچ میں پتا چلا کہ ستر کے دشک میں شروع ہوئے اسپطال کا ارزتھائی پنجی کرن چودہ مائی دوہزار پندرہ میں ہی ختم ہو چکا ہے جس کا نوینی کرن نہیں کرائے گیا جبکہ ویبھاگ دوارہ کئی با نوچس دے کر اسپطال کے ریجسٹریشن کو نوینی کرن کرانے کو کہا گیا تھا ساتھی بائیو میڈکل ویسٹ کا بھی کوئی پرابند چکستالے پریشاسن کی اور سے نہیں کرائے گیا ہے بائیو ویسٹیش کو اسپطال پریسر میں کھلے میں ہی رکھ کر جلائے جاتا تھا اس کے لامہ فائر اپکرنوں کا ابحاب تو تھا ہی اسپطال پریشاسن دوارہ فائر اور پردوشن ویبھاگ سے انہاپتری پرمان پتر بھی نہیں لیا گیا یہاں کارڈیک ایمپولینس سہیت وینٹی لیٹر جیسے مہنگی اپکرن تو موجود ہیں لیکن انہیں سنچالت کرنے والے کسی تقنیقی سٹاپ کی نیوکتین نہیں کی گئی ہے پیتھولوجی لیپ سہیت الٹرا ساؤنڈ مشین کھلی پڑی ملی یہاں تک کی لیپ سے ملی ریپورٹ کو بینا کسی کے ہستاکشر کے ہی دے دیا جاتا ہے پانتنگر وشو ادیالے میں سہاپت اسپتال سے کافی دوری پر سہاپت جانوروں کے اسپتال میں مریضوں اور پشو کا ایک ہی ککش میں ایکس رے کیا جاتا ہے اسے مریضوں میں سنکرمن اور پشو دوارہ پھیلنے والی سوائن فلو جیتی بیماریاں ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے پانتنگر وشو ادیالے کے پشو چکسک ڈاکٹر این ایس جادون نے بتایا کہ پشو چکس سالے میں تین ایکس رے مشین لگائی گئی ہیں جس میں ایک بڑی مشین ہے جو بڑے جانوروں کے ایکس رے میں کام آتی ہے تو وہیں دو چھوٹی ایکس رے مشینیں لگی ہیں جس میں ایک سے چھوٹے جانوروں تو وہیں دوسری چھوٹی مشین سے منشوں کا ایکس رے کیا جاتا ہے اس کی جو بیوستہ ہے وہ بشو بیدیالے کے اسپنا کے سمیہ سے ہی یہ بیٹلی کولیج میں ایکس رے مشین جو ہے انسٹال کی گئی ہے ہمارے پاس پریجنٹ میں تین ایکس رے مشین ہیں جس میں ایک ایکس رہ مشین جو ہے بڑے جانوروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے دوسری مشین جو ہے چھوٹے جانوروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور تیسری مشین جو ہے ہمارے پاس وہ ایکس documentation جو مانب روگی ہیں مشوو و دیالے کے صرف جو ہے ان کے لیے استعمال کیweitی ہے اب اسے دوربہہ کے ہی کہا جائے گا کہ مشوو و دیالے چکس سالے میں پانچ پرن کالک ایم بی بی اے پاکٹروں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی کمان ڈاکٹر اینرز جادون کو جو کہ ایک پشو چکرسک ہے انہیں سوپی گئی ہے قریب پانچ سال سے چکرسالے پرباری کے پت پر جمعے ڈاکٹر جادون کو ایک ماہ پہلے ہی ہٹا کر ڈاکٹر درگیش یادو کو پرباری بنایا گیا تھا لیکن ایک مہینے بعد ہی انہیں ڈاکٹر جادون کو پرباری بنا دیا گیا ایک مہینے پہلے یہاں بسو دیالے کے پرباری کا چارج لیا ہے اور چونکہ میں ملکوز نہیں ہوں میں پسو چکرسا مہاوید دیالے میں پروپسر ہیڈ ہوں اور بسو دیالے چکرسالے کی کچھ جو ہے پرساسنی کی سمجھ چاہتی تو انہوں کا نیرہ کرنے کے لیے میرے کو ایک مہینے پہلے بسو دیالے پرساسن دوارا یہ چارج دیا گیا تو میرا جو مہین کاری ہے وہ بسو دیالے چکرسالے کا جو پرساسن اس کو دیکھنا ہے فیلال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسپطال کے ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئی سواسے ویباگ کس طرح کی قدم اٹھاتا ہے اور کب سدریں گے گوویند ورلہ پندھ بشو دیالے کے اسپطال کے حالات پندھ نگر اودان سنگھ نگر سے سماجہ پلس کے لیے وکاس کمار کی ریپورٹ موسیقی